بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بردرز آج ہم ماشاء اللہ جی پارہ نمبر سولہ کر رہے ہیں اور اس میں سورہ مریم ہے سورہ تہا ہے الحمدللہ ساری کی ساری اور سورہ کحف کا بھی کچھ انڈ کا پورشن اس میں آتا ہے تو سورہ مریم سبحان اللہ بہت اس سے میری یادیں بھی وابست ہیں اس میں جو میری پہلی ریفلیکشن ہوگی اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے بڑا خوبصورت تذکرہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں اپنے باپ کی دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی میں آڈینس کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ ساری جو دعا ہیں ان کو ضرور پڑھیں ضرور اس پہ تدبر کریں because you will realize کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعا کی وہ future related تھی اور vision related تھی اور دیکھیں انہوں نے leadership کی دعا کی کہ امامت دے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور اللہ نے قبول بھی کی اور اسی طرح انہوں نے دعا کی کہ جو مکہ ہے جہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اور ان کے لوگوں کو سیٹل کرانا ہے اس کو ایک land of security بنا اس کو جو ہے وہ وہاں پہ پھل ہو رزق ہو ان کے لئے اسی طرح آپ دیکھئے کہ ربی جانلی مقیمت صلاتی ومن زوریتی اپنی اولاد کے لئے دعا کی کہ ان میں سے نمازی پیدا کر تو بہت ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس سے ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ لیڈر کا ایک vision ہونا چاہیے for the future اور particularly مسلمانوں میں vision کی چونکہ بہت کمی اس طرح بھی میں اس طرح توجہ دلارا ہوں اور صدقہ جاریہ کہ صدقہ جاریہ بنانا چاہیے انسان کو نا زندگی ایسے جو ہے وہ گزارنی چاہیے تو ابراہیم اسلام کا تذکرہ آتا ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمْ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اب یہ جو ٹریٹ اللہ نے بتانا ہے کہ ایک تو نبی بھی اور اوپر سے صدیقًا نبی یعنی کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انہیں سچا نبی کہا اور نبی ویسے بھی سچا ہوتا ہے لیکن ایک سپرلیٹف ڈگری میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی صداقت کا ذکر کیا and mentioned in the book the story of ابراہیم indeed he was a man of truth and a prophet اس قولا لی ابی یا ابتی لما تعمدو مالا یسمو ولا یبصرو ولا یغنی ان کا شیعہ mentioned when he said to his father oh my father why do you worship that which does not hear and does not see and will not benefit you at all یہاں پہ میں ایکشلی یہ پیسج اس لئے select کیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ اگر کوئی نون مسلم بھی سن رہا ہے it is very important to ask this question کہ جس چیز پر میں belief کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ critically ہر انسان کو question تو کرنا چاہیے اپنے belief system کو اور cultural practices کو specifically تو دیکھیں ابراہیم السلام وہ سوچا کرتے تھے ہی وضعہ thinker اور انہوں نے feel کیا کہ یہ چیز غلط ہے اور فطرت کے against ہے تو انہوں نے اپنے اببہ سے سوال بھی کیا کہ یہ بدھ جو سنتا بھی نہیں ہے دیکھتا بھی نہیں ہے یہ کیسے آپ کو کیسے جو ہے یہ benefit کر سکتا ہے اور with all due respect میں دیکھ رہا تھا مغیرہ بھی احمد بھائی کہ پتہ نہیں somehow میں نے جتنا پڑھا ہے دوسرے religions کے بارے میں ہندو religion سب سے زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے جو superstitious beliefs پہ اور with all due respect nonsensical beliefs پہ وہ مجھے ہندو religion نظر آتا ہے جیسے گینیش کو دودھ سے نہلایا جا رہا ہوتا ہے مطلب what's the purpose of that اور لوگ پھر ابھی میں نے recently اللہ معاف کرے ایک ویڈیو دیکھی اللہ ہدایت دے سب کو یہ مندر تھا چوہے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں thousands of mice اور وہ چوہے وہاں آتے ہیں تو لوگ انہیں دودھ پھلاتے ہیں پرات میں اور ان کا جھوٹا دودھ پھر لوگ پیتے ہیں اور بچوں کو بھی پھلاتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے بچوں کو شفاہ ملے گی اللہ معاف کرے تو یہ جو idol worship ہے it is so nonsensical and illogical کہ ایک عام بندہ جو فطرت پر ہے جیسے میں نے دیکھا covid میں idols کو sanitize کیا جا رہا ہے کسی نے لکھا تھا کہ مطلب اگر god کو sanitization کی ضرورت ہے protection کی ضرورت ہے اس نے کیسے protection دینی تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان especially youngsters کو چاہیے کہ تھوڑا سا critical thinking کریں اور سوچا کریں اپنی practices کے بارے میں تاکہ ان کو تقویت ملیں اور پھر oh my father indeed there has come to me of knowledge that which has not come to you so follow me I will guide you to an even path اور ابراہم اسلام سے ہر وہ انسان relate کر سکتا ہے جو اپنی family کو دعویٰ کر رہا ہے اور اکیلا کھڑا ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو اور باپ کو دعویٰ کرنا احمد بھائی آسان نہیں ہوتا ہے باپ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں کہ تُو میرا باپ باپ یہ جواب دیتا ہے تو یہ بڑے جگرے کا کام ہے لیکن he stood for truth سبحان اللہ تو یہ بہت زبردست مثال ہے اور پھر ان کا oh my father do not worship Satan اچھا یہ interesting بات ہے کہ بدھ کے پیچھے شیطان ہی ہے اور سورہ نسا میں آیت نمبر 117 میں بھی جیسے اللہ نے کہا کہ they call upon female dieties instead of Allah and they do not worship except a rebellious Satan rebellious devil ہوتا ہے اس کے پیچھے تو شیطان کس کس طرح انسان سے اپنی عبادت کرتا ہے different طریقوں سے تو یہ بڑی thought provoking جو ہے آیات ہیں اور پھر انہوں نے اپنے ابو کو وارن بھی کیا پہلے بہت پیار سے دعوت دی اور اس میں پورا دعوت کا ایک طریقہ ہے پھر انہوں نے کہا یعنی بلنٹ بات کی صاف بتائی جو رولنگ ہے تو میرے نزدیک یہ بہت thought provoking passage ہے youngsters کو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے in fact ہر اس انسان کو جو دعوت دینا چاہتا ہے اور critical thinking بھی کرنی چاہیے جی علی بھائی یہ جو stories mentioned ہیں نا قرآن کے اندر ان کا مقصد بھی یہ کہ ان میں سے عبر اور ان میں سے lessons جو ہیں وقص کیا جائیں اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو brief ایک story mentioned ہے قرآن میں اس میں سے کچھ lessons share کی ہیں اسی پارے میں سورہ قحف بھی ہے اس کا بھی کچھ حصہ ہے اور اس میں سورہ قحف میں خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اور اس میں خضر علیہ السلام جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں اور تین incidents ہوتے ہیں basically ایک ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بچے کا قتل کر دیتے ہیں دوسرا ہے کہ وہ کشتی ہے اس کو وہ خراب کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک قریہ ایک village ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل مہمان نواز نہیں ہیں اور ایک لحاظ سے وہ oppressive ہیں ان کے لئے ایک دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ تین واقعات جو ہیں یہ سورہ کحف میں خضر علیہ السلام کے واقعے میں mentioned ہیں اب موسیٰ علیہ السلام was not able to be patient اور انہوں نے سوال کیا خضر علیہ السلام سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ظلم ہو رہا ہے تو ان سے صبر نہیں کیا گیا اور انہوں نے سوال کیا اور اللہ سبانہ و تعالی اب یہی لیسن موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ہم سب کو بھی دینا چاہتا تھا کہ کبھی کبار کچھ ایسی چیزیں ہماری لائف میں ہوتی ہیں جو سیمنگلی خراب ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں ایول ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان پہ سبر کریں تو ہمیں بعد میں جا کے ان کی حکمت بھی سمجھاتی ہے تو یہ سٹوری یہی اگزمپلیفائی کرتی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تم اس کو برا جانو لیکن وہ تمہارے لئے خیر ہو اور تم شاید ایک چیز سے محبت کرو اور تمہیں اچھی لگے وہ لیکن وہ تمہارے لئے بری ہو تو انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا پورا ٹرس کرے یعنی جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے ٹرائل ان ٹریبیولیشن ہوتی ہے برائی آتی اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو کوئی نہ کوئی اچھائی جو ہے انسان تلاش کرے یا اس کو آگے جا کے وقت اس کو بتا دے گا کہ ہاں یاری میرے لئے یا میرے ساتھ اچھا ہوا جیسے میں کسی کو سن رہا تھا ویسٹ میں ایک دعای ہیں سکولر ہیں ان کو میں سن رہا تھا انہوں نے ایک بڑا اچھا فریز یوز کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جب جج کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے چھوٹی سی پکسل ہے اور ہمارے پاس پکچر نہیں ہے تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں ہماری ججمنٹ بہت لیمیٹیڈ ہے کیونکہ ہم اس انسٹنس کو جج کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ وہ انسٹنس جو ہے اس نے آگے جا کے کیسے منیفیسٹ کرنا ہے ہم چھوٹی سی ایک پکسل دیکھ کے جج کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جو ہے پکچر ہے تو اسی میں ایک اور جو جو آخری واقعہ تھا جس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کھڑی کی وہ اس کے پیچھے خضر علیہ السلام نے حکمت بتائی کہ یہ دیوار جو ہے اس لیے میں نے کھڑی کیا کیونکہ اس کے نیچے خزانہ تھا دو یتیموں کے لیے اور ان کے جو پیرنٹس تھے وہ نیک اور صالح تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا خزانہ جو ہے وہ بچا رہے وہ ایکسپوز نہ ہو تو میں نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی اس سے ہمیں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ لیسن یہ ملتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اگر نیک ہوں گے اور اگر اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے اور پیچھے اولاد چھوڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھے گا والدین کی نیکی کا اثر ہوتا ہے بالکل والدین کی نیکی کے اثر ہوتا ہے اور اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اور دیکھیں جتنے بھی ینگ پیرنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ اک لحاظ سے فیر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا میں چلا جاؤں گا تو ان کو کون دیکھے گا ان کا نان نفکہ کون دیکھے گا ان کی پروریش کون کرے گا ان کی تربیت کون کرے گا سب کچھ ان کو پروٹیکٹ کون کرے گا یہ ایک فیر ہوتا ہے یہ ایک ریل فیر ہے خاص طور پر آج کل کے معاشرے میں زمانے میں بہت مشکل ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے جو بریڈ وینر لوز کر دیں یا کوئی بھی والدہ چلی جائیں والد چلی جائیں دونوں پیرنٹس ہوں یتیموں کے لیے بہت مشکل ہے یعنی پہلے زمانے کے اندر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انڈیویجولزم کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ تو اور زیادہ مشکل ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ریلائے کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیک اور صالح لکھا کر گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی کفالت کرے گا پروٹیکٹ کرے گا اور یہ ہمارے لئے موٹیویشن ہونی چاہیے دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بہانے ڈھوننے چاہیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کو اپنے آپ کو تاکہ ہم نیکی وغیرہ کر سکیں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ فیر ہے اپنی اولاد کے بارے میں تو بس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوڑ جائے اور زیادہ نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کفائیت کرے گا جزاک اللہ خیر احمد دعیم میں بھی اسی ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے جب پچھلا سپارہ جو پندنوہ سپارہ تھا اس میں آپ نے بات کی تھی والدین کے حوالے سے یہاں میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ تین انسیڈنٹس ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ دو انسیڈنٹس کا تعلق والدین کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد آگے ایک انسیڈنٹ کا تعلق والدین کے ساتھ ہے اور جو آپ نے انسیڈنٹ کوٹ کیا ہے اس کا ذکر اس سے پہلے والدین کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ والدہ کا ذکر کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور وہاں پہ والدہ کی تکلیف کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خاتون کی جو محنت ہے اس کو اکنالج کرتے ہیں اللہ اپنی مخلوق کی کس طریقے سے تکلیف کو اکنالج کرتے ہیں جیسے بقاعدہ پورا منظر کشی کی گئی سیدنا مریم کی اور ایسے جملے بعض وقت تکلیف میں آزار کر میسے سے پتا چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر حقیقت میں پیچھے نیت نہ ہوں صرف انسان تکلیف کے اندر اگر انسان کے موہ سے جملے نکل جائے تو کتنی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے بعد احمد بھائی پھر اللہ نے دوبارہ والد کا ذکر کیا جو علی بھائی نے ذکر کیا سیدنا عبراہیم کے والد کا میں اس پر غور کر رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ جب بات کرتے ہیں اہمیت کے حوالے سے فضیلت کے حوالے سے تو ہم والدہ کا تو بہت زکر کرتے ہیں لیکن والد ہے نا عام طور پر اس کو ہم اتنا زکر نہیں کرتے اچھا ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے والد کا بہت اہم یعنی اہم رول زکر کیا ہے اور کئی احادیث بھی ہیں اس حوالے سے آپ زکریہ کی دعا بھی دیکھیں وہ بھی سورہ مریم کے شروع میں ایک والد کی دعا بیٹے کے لئے سبحان اللہ جو والد کا رول ہے ایک بندے کی زندگی کے اندر وہ اتنا اصل میں والدہ چونکہ اس میں محبت الفت اور کمپیشن زیادہ ہے اور ایک لگاؤ ہے ایک تعلق داری زیادہ ہے تو عام طور پر وہ پرامرنٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالی ظاہر ہے ایک خاتون چونکہ کمزور ہے کہ یہ تبار سے جسمانی طور پر اور اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ اس کو ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس سے کبھی بھی والد کا رول اندرمائن نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کریں جو والد کے جذبات ہوتے ہیں اپنی والاد کے لیے وہ ایک الگ ہے یعنی وہ شاید اس طرح سے ماں کے اپنے جذبات ٹھیک ہے لیکن والد کے جذبات وہ صرف والد ہی سمجھ سکتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب اللہ نے مجھے پہلا بیٹا دیا تو ایکچولی اس ٹائم مجھے اندازہ ہوا مجھے یعنی میرا اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ کنریکشن بہت سٹرک ہو گیا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یار میں اپنے بیٹے کے بارے میں اگر یہ جذبات رکھتا ہو میری یہ فیلنگز ہے اس کے بارے میں سبحان اللہ تو میرے والد کی میرے بارے میں کیا فیلنگ ہے اور یقین کریں اس سے مجھے ایک دم بہت زیادہ ایک سٹرنگٹ ملی ایک انسپیریشن ملی اور میرا بہت قریبی تعلق ہو گیا اپنے والد کے ساتھ جو پہلے نہیں تھا اصل میں والد کا رول چکے ایک ڈسپلن کا ہے مؤدب کا ہے ذمہ دار کا ہے تو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید ایموشنل اٹیچمنٹ اتنی نہیں ہوتی لیکن ہماری زندگی اگر ہم غور کرے تو اس کا دار و مدار ہماری سکسس کی بنیاد بنیادی طور پہ اپنے والد کے اوپر ہوتی ہے والد کے حوالے سے یہاں پہ سیدرہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے والد کا ذکر کیا پھر سیدرہ یاقوب علیہ السلام بھی والد کا ایک رول نظر آ رہا ہے ہمیں جو یہ سیدرہ یوسف کے ساتھ ہے وہاں پہ والدہ کا ذکر نہیں ہے اگرچہ والدہ وہاں پہ موجود ہے اگرچہ وفات ہوگی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی موسیٰ علیہ السلام کا والد کا ذکر ہے تو اللہ نے ہر جگہ کے اوپر کیا ہے بیلنس کیے تو ایک حدیث میرے سامنے ہاری تھی والد کی حمیت کے حوالے سے ایک تو ہے نا کہ جو درمیان میں سب سے بڑا یا سب سے درمیانہ جو باب ہے جنت کا وہ والد ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو کہ مستجابہ دعوت مستجابہ ایک دعوت المظلوم ایک مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں ظالم کے خلاف دوسری یہ ہے دعوت الوالدی لیوالدی ایک والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اور تیسری یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دعوت المصافر مسافر کی دعا اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے سبحان اللہ جس میں ایک شخص آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے کہتا ہے اللہ کی رسول میرے پاس میرا مال ہے میرا والد اس سے میرا مال لینا چاہتا ہے اور میرے پاس کم ہے یعنی وہ میرے مال لینا ہڑپ کرنا چاہتا ہے تھوڑے سے اس نے ایک سب کے شکایت کے یعنی موڈ کے اندر اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے ایک کمپلین کی اپنے والد کی پیسو کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ تھے سبحان اللہ آپ نے کہا انتا مال لکلی ابی کا تُو اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے سبحان اللہ اور علماء کے لیے اور پھر وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رول بڑا وہ علماء کے لیے یعنی یہ ایک متشابہ حدیث ہے یعنی بڑی مشکل ہے اس کو ریزولف کرنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سیدنا عمر مجھے حکم دے رہے کہ میں افلا اپنی بی بی کو طلاق دے دوں میں نہیں دینا چاہتا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے باپ کا حق ہے اطعبہ کا حدیث میں الفاظ ہے کہ اپنے والد کی بطاعت کرو اب علماء بڑے پریشان ہوئے علماء نے کہا کہ یہاں پہ حالانکہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک بندہ ہے موجود ہے اور والد اس کی پرسنل لائف کے اندر ایک اپینین دے رہا اور اس کو فورس کر رہا ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ آپ اس کی اطاعت کرو اس کی اگرچہ علماء نے تو جہاد بیان کی اگر وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی لسٹ ائر لیکن کہنے کا مطلب ہے اس سے والد کی جو اہمیت اس کا جو وقار اس کی قدر و منزل اللہ کے ہاں یہ اس سے پتا چلتا ہے ایک اور حدیث میں یاد ہے رضا رب فی رضا الوالد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے تو یہ نہیں جہاں پہ ہمارا میں صرف اس بات کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھی ماں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے اور ماں کے ساتھ کیونکہ رحمت ہے اور یہ چیز ہے لیکن کئی اوقات کئی دفعہ ہم لوگ والد کی وہ محبت کیونکہ والد کی محبت شاید unappreciated رہ جاتی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک والد شاید فیل کر سکتا ہے شاید ہم اچھا سبحان اللہ اللہ نے والد کا دل اتنا بڑا رکھو ہوتا ہے وہ تقاضی بھی نہیں کرتا یعنی والدہ کے ساتھ وہ خوشی اس بات پہ ہو رہتا ہے میرا بیٹا میری بیگم کے ساتھ کس طریقے سے corrected ہے یعنی اپنی ماں کے ساتھ کتنی محبت کر رہا اور وہ بھی اسے حکم دیتا اپنی ماں کی اطاعت کرو فرمبرداری کرو اور ٹھیک ہے کہ والدہ کا جو ہے نا تین درجہ اوپر ہے والد سے لیکن والد کا بھی ایک درجہ ہے ہر اللہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو عدم اور محبت ہے یعنی محبت کے حوالے سے اچھے سلوک کے حوالے سے ماں کا درجہ اوپر ہے لیکن اطاعت کے حوالے سے باپ کا درجہ پہلے ہے یعنی اگر باپ حکم دیتا ہے اور ماں حکم دیتی ہے دونوں contented کرتے ہیں تو باپ کا حکم ماننا ہے کیونکہ ماں نے بھی تو باپ کا حکم ماننا ہے باپ کا حکم ماننا ہے مطلب ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنی ایک جگہ دی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کے رول کو جس طرح ماں کے رول کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں میں والد کے رول کو بھی ہم signify کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کریں ملکل صحیح جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ والد کے بارے میں بات ہی بلکہ تینوں جو ہماری reflections تھی آپ نے بھی احمد بھائی جو سورہ کحاب کی آیت quote کی میں نے اکثر نا پیرنٹنگ ورکشاپ میں میں یہ آیت quote کرتا ہوں کہ regardless لیس اتنی techniques ہیں جو گورو نے بتائی ہوئی ہیں اور اتنی modern psychology کی techniques ہیں لیکن آپ کتنی ایک نظر رکھ سکتے ہیں اپنے بچے کے اوپر maximum یہ کہ بچہ یونیورسٹی بھی چھلا جائے گا پھر یہ کہ school جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو اللہ معاف کرے دیکھیں اس کے فسلنے کے chances ہو سکتے ہیں but اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہمیں guarantee دے رہا ہے کہ اگر باپ نیک ہے اور یہاں پہ باپ کا ذکر ہے اگر باپ نیک ہے تو اللہ تعالی اس کی death کے بعد بھی اس پہ نظر رکھے گا اور similarly ماشاءاللہ مہیرہ بھائی نے جس طرح والد کی اہمیت میں بات کی جزاک اللہ میری جو دوسری reflection ہے وہ سورہ تہا کی آیت نمبر 123 آن ورڈز ہے اور یہ آیا actually میں ایک بار اپنے دوست کی مدر سے بات کر رہا تھا تو وہ مسائل مجھ سے discuss کر رہی تھی اپنے کافی زیادہ ظاہر ہے انسان کو بڑے مسائل در پیش آتے ہیں زندگی میں تو میں نے ان کے سامنے یہ آیات رکھی تو یقین کریں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بار ایسی کوئی بات سنی ہے یعنی she accepted کہ قرآن میں نے ترجمہ سے کبھی نہیں پڑھا لیکن اتنی کلیر بات ہے اور وہ کلیر بات انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور translation سے رکھوں گا کیونکہ لمبی آیات ہیں واقعہ ایسی ہے آیت نمبر 123 کہ جب آدم علیہ السلام سے ظاہر ہے وہ غلطی ہوئی اور اللہ ہیڈ ویلڈ ایٹ سو کہ وہ ارث پر آئیں اور اللہ انہیں ایک پرپس دینا تھا تو اللہ نے انہیں دونوں کو کہا کہ یہاں سے آپ نیچے اتر جائیں اور all your descendants being enemies to one another یعنی اب ہو گیا ایسے کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن بھی ہوں گے ظاہر ہے test and trial ہے یہ life کا لیکن یہ جو instruction ہے اس کی translation کیا ہے and if there should come to you guidance from me then whoever follows my guidance will neither go astray nor suffer in the hair اب دیکھیں کتنا clear message اللہ دے رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ایک guidance کی ضرورت ہے manual کی ضرورت ہے اور وہ guidance اللہ کی طرف سے آئے گا جو کہ الحکیم ہے the all wise وہی تم لوگ وہی guidance تمہیں unite کرے گی اور ابھی میرے خیال پچھلی کچھ episodes میں آپ نے ذکر کیا تھا احمد بھائی کہ فرقان کہا گیا ہے قرآن مجید کو اور وحی کو یعنی the criterion between حق and باطل اور یہ بہت بڑا attribute ہے if we think about it فرقان کا جو attribute اور پھر اگلی آیا جب میں نے ان کے سامنے رکھی وَمَنْ عَرَزَ اَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ وَنَحْ شُرُهُ يَوْمَ القِيَامَتِ آمَا مطلب this sums it all up کہ whoever turns away from my remembrance جو بھی آراز کرے گا میرے ذکر یعنی میری وحی میری instruction سے یا میری remembrance سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ تو پھر they will have a depressed life or you can say a difficult life اور وَنَحْ شُرُو يَوْمَ القِيَامَتِ آمَا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اسے blind اس لئے اٹھائے گا قیامت والے دن کیونکہ they turned away from the remembrance of اللہ and they acted as being blind تو احمد بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کو ہم sociologically اس آیت کو ذرا انیلائز کریں اور آج کے social issues اٹھائیں تو humanity is in a mess مطلب capitalism اور یہ liberalism اور secularism اور یہ اپنا even communism یہ جتنے isms اور schisms آئے ہیں انہوں نے humanity کے لئے کیا کیا ہے اگر ہم critically دیکھیں کیا زیادہ فائدہ دیا یا زیادہ نقصان دیا یا زیادہ جو ہے وہ human beings میں ظاہر ہے factions create کی ہیں تو یہ بڑا interesting topic ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ west میں ٹھیک ہے ہم مانتے infrastructure بہت اچھا ہے اور کچھ ان کی values بھی بہت اچھی ہیں لیکن جو ان کی عبادی ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے global replacement ratio پہ کوئی بھی country اس وقت نہیں ہے ان کی جو minimum global replacement ratio ہے تو آپ نے ایسے infrastructure کا کیا کرنا کہ جب انسان ہی ختم ہو رہا ہے جب آپ کے isms اور schisms اور باتیں لکائیت جو ہے وہ انسان کو ہی ختم کر رہے ہیں ذہنی طور پہ ختم ہو رہا ہے انسان وہاں پہ گورے capitalism کے بوجھ کے انڈر جو ہے ساری عمر جو ہے loans چکاتے mortgage کا loan ان کی نسلیں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں صرف loans چکاتے چکاتے student loans اور پتہ نہیں کیا کیا study loans اور یہ اور وہ تو یہ آیا اتنی آئی opening ہے کہ دیکھو یا تو experiment کر لو لگے رہو ٹھیک ہے تجربوں میں اس میں کچھ لوگ مریں گے جو مریں گے پھر تم ان کو دیکھ کے لان کرو گے کہ یہ بھی چیز غلط تھی یہ بھی غلط تھی یا پھر یہ ہے کہ the all wise کی اس پہ logically اس پہ مطلب اس پہ سوچ کہ آجاؤ trust کر لو عمل کر لو تو یہ ہر عام انسان کو سوچنا یہ ہے میں نے جیسے کہا نا کہ جب میں نے ان کے سامنے آئیت رکھی she started to cry کہ اتنی یعنی کہ important بات آپ نے کر دی اور میں نے کبھی سنی نہیں کہ واقعی یہ جو ہم پہ مسائل آتے ہیں یہ شاید اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق دین پہ عمل نہیں کر رہے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اچھا یہاں پہ میں clarification بھی دے دوں کہ دیکھیں اس آیت سے یہ نہیں استدلال کرنا چاہیے کہ believer depressed نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی depressed ہے یا ایک بندہ پریشان ہے بہت زیادہ تو اس کا ایمان ہی کمزور ہے کیونکہ یہاں سے محسوس تو نہیں کہوں یہاں سے کوئی یہ بھی لے سکتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا بھی ہماری society میں کہ ہم اگلے کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں depression کیوں ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ تم شاید صحیح سے دین پہ عمل نہیں کر رہے تو depression ایک الگ topic ہے اور depression is real بٹ یہاں جنرل جو اور عمل نہیں کرے گا جان بوجھ کی عمل نہیں کرے گا تو definitely اس کی زندگی میں مشکلات اس لیے آئیں گی کیونکہ وہ اللہ کے world order پہ نہیں چل رہا ہے تو بس difficulties کو invite کرے گا اور علی بھی اس میں ایک اور وضاحت میں بھی ساتھ ایڈ کر دوں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ depression کے بہت سے causes ہے one of قوزشن کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلح الانصاری رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک قوہ جس کا نام بیرو روحہ تھا وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم مصباغ میں آیا کرتے اور اس کونے سے پانی پیا کرتے تھے سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالی نے نازل کی لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ تم سے تقاضا ہے جو اللہ تم سے تقاضا اللہ کے رسول آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحہ ہے اللہ کے رسول میں اس آیت کی وجہ سے اللہ کی رحم صدقہ دیتا ہوں اللہ کے رسول نے جب ابو طلح الانصاری کی اس جزبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کی پروفیٹبل ڈیل ہے رمضان المبارک جس میں آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریبارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس رمضان میں میری طرف سے آپ کی پروفیٹبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوت کلپ کو سپورٹ کریں جس سے آپ کو بتا ہے کہ یوت کلپ احمد اللہ اپنے کانٹنٹ کے طرح آن لائن ملین کو ریچ کر رہا ہے اور اسی طرح سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں ٹاکس دیتے ہیں کانسلنگ سیشن کے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ورکشاپس کے طرح اللہ کا دین یوت تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی پرابلمز کی ان کو سلویشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضررت تو رمضان کے اندر خاص طرح پہ آئیے اپنی کانٹریبیشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ برکاتہ اللہ فیق علی بھائی سورہ مریم میں شروع میں ایک دعا کا ذکر ہے ذکریہ علیہ نے اللہ سبانہ و تعالی کی ہاں دعا کی اولاد کے لئے ادنا دا رب ندہ انخفی اور دعا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشنشپ ہے ہمارا اللہ سبانہ و تعالی کے ساتھ بلکہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو پورشن کریں تو ہمارا یہ مہینہ دیوائیڈ ہونا چاہیے بٹوین صیام فاسٹنگ بٹوین قرآن بٹوین صالح اور ایک پورشن دعا بقرہ میں وہیں پہ اللہ نے کہا اگر میرے بندے تم سے میرے بارے پوچھے تو میں قریب ہوں اور میں ان کی دعاوں کا جواب دیتا ہوں رسول اللہ نے بتایا ہمیں دعا مخ العباد دعا جو ہے عبادت کی اصل میں عبادت ہے ہی دعا اور دعا کی بھی اقسام کی گئی ہیں دعا لطلب بھی ہوتی ہے اور دعا تعریف کے لئے بھی ہوتی ہے اللہ تعریف کرنے کے لئے دعا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ جلد بازی کے اندر دعا کو انڈرمائن کر دیتی ہیں خاص طور پر نماز کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ نماز کے انڈ پہ اب یہ سلام سے پہلے بھی ہو سکتا سلام کے بعد بھی ہو سکتا کہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اب تو ٹائم میں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اسی ٹائم ہم لوگ نماز مسئلے سے اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں ہم وہ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں تو اس رمضان تو میری بھی کوشش ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرنگتن کروں دعا کے ذریعے یہ سلاح المؤمن ہے یعنی تو کچھ عرصے بعد میں تنگ آ جاؤں گا اور میں اس کو دور کروں گا اور کہوں گا یہ سارا وقت اپنی فریادیں لے کے میرے پاس آ جاتا ہے انسان وہ تو تنگ آ جاتا ہے لیکن اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہوگا تو کیوں نہ انسان اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کے ساتھ جڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہیں ہماری عبادت کرتے یعنی جو نہیں دعا کرتے یعنی ان کے لئے جہنم ہے ایک لحاظ سے تو دعا جو ہے ایک ٹوپک ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کے آداب کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے اوقات جو ہیں دعا کے وہ کونسی ہیں جہاں پہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو نا یہ ضروری ہے کہ اس رمضان انسان ایک گول بنا لے اپنے لئے کہ میں نے اپنی دعاوں کو بہتر کرنا ہے ابت بھئی اس میں خاص طور پر آج کل جو تراویی کے جو ٹائم ہے اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہو گا حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور وہاں پہ پھر صدایہ ہوتی ہے حل من مستغفرین حل من مستشفعین کہ کوئی ہے کوئی استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا کوئی ہے بیمار جو شفاقت علمکار ہو اور کوئی بندہ ہے جس کو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ دور کرنے کے لیے یعنی وہ وقت ایسا ہے جس میں خاص طور پر انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور تحجد کی نماز یا تراوی جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر قیام اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد بھی بسیکلی اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا ہے اور میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ پانچوں ارکان کو غور کریں نیکیاں تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ پانچوں ارکان ان کی کیا ایسی سکنیفیکنس ہے یعنی کیا وہ چیز ہے جو ان کو یونیک بناتی ہے جو ان کو جوڑتی ہے مجھے نظر آر تھا کہ اس کے اندر یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کرتے ہیں مثال کے طور پر توحید ہے وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر نماز خاص طور پر وہ اصل میں دعا ہے نماز کا ایکزیکٹ اس اللہ کا مطلب دعا ہوتا ہے پھر تیسری چیز کیا ہے وہ ہے سیاب وہ بھی ڈائریکٹلی انسان پھر اس کے بعد چوتھی زکاة ہے جہاں پہ انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے سب سے پیاری چیز پھر بچپی چیز جو حج ہے اس کے اندر جو وہ محرت اور کوشش اور آرخات میں انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اطلاع عاجز اور حمل کر رہے ہیں اسے ایسے مطالعے کی آیت جو ہے میں نے نظر آئی سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 59 پہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتے اور اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بہت مقام و پتوے سے نوازا پھر کہا یعنی سب سے پہلے جب امت میں ڈیکلائن آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز خراب ہوئی اور میں نے بھی دیکھا کہ ہم لوگ بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہماری جب دین میں ہم لوگ جب دین کی طرف آئے تو ہمارا سب سے پہلی چیز اس کو ہم نے فوکس کیا وہ نماز تھی اور آہستہ آہستہ سب سے پہلے جو اثر آنا شروع ہوا تمہیں ربودار ہوا وہ اللہ معاف کرے ہماری نمازوں پر ہوا یعنی ایون دیندار طبقے کے اندر بھی نمازوں کے معنی میں جو سستی اور کاہلی ہے وہ ایسی ہے جس ان کے سے بدین طبقے کے اندر آئے جاتے ہیں یعنی رواتف چھٹنے لگ جاتی ہیں خوشو جو ہے سب سے پہلے آپ کا خوشو کم ہو گیا ایک فارمالٹی ہو گئی پھر نماز کی تاخیر شروع ہو گئی اللہ معاف کرے لیٹ کر کے پڑھنا اللہ معاف کرے تو اللہ کہتے ہیں یعنی امت میں ڈیکلائن بھی سب سے پہلے یعنی نیکی کے بعد ڈیکلائن سب سے پہلے آتا ہے اور ڈیکلائن کی انڈیکیشن کیا ہے نمازز آیا ہونا شروع ہوتی اللہ معاف کرے اور پھر اس کے بعد کہا وَتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَسَوْفَيَ الْقَوْنَقِيَّ نماز کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس رمضان کے اندر خاص طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن اور دعا تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ اپنی نمازوں کو سیٹ کر لے اس رمضان میں میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے بہت زیادہ چلے نہیں ہوتے نوافل مجھ سے بہت زیادہ ایکسٹرہ نیکیہ نہیں ہوتی لیکن میں اپنے فرائز کے در خاص طور پر اپنی نمازوں کو اس پہ میں کامپرمائز نہیں کروں گا نماز پڑھنی ہے وقت پہ پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے سنن کے ساتھ پڑھنی ہے اور اچھی اور خوشی اور خضو کے ساتھ اچھا مضوع کر کے پڑھنی ہے سبحان اللہ اور میں بتاؤں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اللہ کی رسول پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں نماز قیدر کھڑے ہو جاتے ہیں جنگِ بدر کا موقع جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں تھے سیدر علی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا خیمے کے اندر اللہ کی رسول فَصَلَّ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کہا اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اسی طریقے سے غضبہ احضاب بہت مشکل ٹائم تھا مسلمانوں کے لئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل جو ہے وہ پھٹ رہے تھے ایک سب کے تو اس موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدر علیہ وسلم بھی نیمان کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے درور ہو کہ اللہ کے سب نے دعائے کر رہے ہیں مغیرہ بھائی جب مشکل وقت نہیں ہوتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے ہمیں سکون اتمرار یعنی نماز اللہ نے رکھی ہے برڈن کو کم کرنے کے لئے اللہ معاف کرے ہم نے اس کو برڈن بے ڈالی ہے تو قررت عینی فی الصلاہ آپ نے کہا کہ مجھے بڑی محبت ہے دو تین چیزیں آپ نے ذکر کر کے اس کے بعد کہا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھڑڑک ہے تو میں واللہ ہی لانتے ہیں میرے پاس کئی بھائی آتے ہیں ہمارے پریکٹسنگ بھائی ہیں ہمارے ٹیم کے ممبرز کہتے ہیں مغیرہ بھائی مابلات تھوڑے بکھر رہے ہیں مابلات مشکل ہو رہے ہیں عبادت کے اندر وہ لذت اور ایمان نہیں فیل ہو رہا میں کہتا ہوں گو بیک تو بیسکس وہ کہتے ہیں بیسکس کار سے میں نے ایک بھائی کمیشنے در رسیت کی اور یہ میرے لیے اپنے سب سے پہلے کہتا ہوں میں نے کہا جب تم نے دین میں آئیتے تو سب سے پہلے کیا چیز کی تھی داری ویرا رکھنا ماد میں پریکٹس کرنا دین کا علم یہ تو ماد میں آتا ہے نا آہستہ آہستہ اس کا ٹائم لگتا ہے لیکن سب سے پہلے ایک بندہ مسید کے طرف اخت کرتا وہ ریگولر مسید میں نواز پڑھنا شروع ہوتا ہے پہلے کہ سٹارٹ دوئیگ دائیگ اور وہ بڑا ہرار ہوا کہتا ہے واقعی یار I was missing that specific thing تو اگر آپ بھی ایسا ڈی موٹیویشن فیل کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں اتنا علم بھی حاصل کر رہا ہوں لیکن وہ تبدیلی نہیں آرہی وہ چیج نہیں آرہا go back to the basics نماز کے اوپر فوکس کریں آپ دیکھیں کہ ایک دم خشو اور خضو کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے آپ ایک دم دوبارہ وہ وہ inspiration وہ motivation اور وہ ارجہ اپنے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ دین حضار کرنا